پٹن کے چک جمال کے لوگوں نے پینے کے پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے محکم پی ایچی کے خلاف پٹن میں احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی پینے کے پانی کے فراہمی کا مطالبہ کر رہے تھے تحصیل دار پٹن کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کیا کیا احتجاجی محکم پی ایچی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے دیکھئے چک جمال میر کی کچھ لیڈیز یہاں پہ آئی تھی جنہوں نے ہمارا روڈ بلوک کیا تھا ان کی پرابلم ہے کہ ان کے پاس ابھی درنکنگ وٹر فیسیلیٹی نہیں ہے میں نے اے ڈیوی سے بات کی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ بدن ٹو اور تھری ڈیز ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بکوز ہمیں کچھ پائپس وہاں پہ ڈالنی ہے جن کی پروکرمنٹس ہو گئی ہیں اور دو تین دن میں ہمیں پائپس وہاں ڈال کے ان کی مشکل کا اضالہ کریں گے اس کے علاوہ میں نے اے ڈیوی صاحب سے گزارش بھی کی ہے درگام پٹن میں گندری نالا پر ستر برسوں سے رابطہ پل تعمیر نہیں کیا کیا ہے پل کی ادھ موجود کی کے سبب لوگوں کو ندی کو عبور کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے گندری نالا پٹن اور درگام کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہے یہ علاقہ آج تک حکومت اور متعلقہ محکموں کی نظروں سے اوڈھل ہے لوگوں کا کہنائے کی کئی مرتبہ حکام کو آگاہ کیا گیا لیکن یقین دہانیوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا مقامی لوگ پول نہ ہونے کی وجہ سے تیز بہا والے پانی سے گزرتے ہیں لوگوں نے انتظامیہ سے توجہ طلب کی ہے کتنی مشکلات میں سے گزر رہے ہیں اگر بیمار ہو جائے یہاں پر تو اس کو ہم یہاں پندران کلومیٹر یہاں سے ہیدربیگ ہیدربیگ سے پٹن لینا پڑتا ہے اب ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جمعین کشم سے خاص کر گورنر صاحب سے کہ یہاں دس ہزار والی اس آبادی کو ہمارا مطالبہ یہاں پڑتا ہے اس کے لئے ہم نے آلڑی جو پراسٹس کر رہا تھا وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اس سلسلے میں پچاس میٹر جو بریڈت والا لینگت والا جو بریج ہے اس کے لئے ڈی پی آر چیف انجینئر کو دو ہزار سولان میں ہی بیجا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایڈمیسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے پاس اپروال کے لئے اس وقت ہوگا ہے اس کے علاوہ جو اپروچ روڈ وغیرہ جو ہے اس کے لئے اس کے لئے بھی اسی لاکھ کا جو ایک ڈی پی آر ہے وہ بھی چیف انجینئر کو بھیجا ہوا ہے اور اس کے لئے ہم جلد ہی جو گریڈ ٹو وغیرہ جو ڈالنا ہے اس کا کام شروع